الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی قائد القرآن المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وآصابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَوَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرٌ وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَ بَادْنَ الْسَبْرِ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا رُسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ بُوْجْبَادِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا رَحْمَةً لِلْمَعْلَمِينَ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ناچریف تو دو اشار ضرور پڑھو تو مشہور زمانہ ناچریف مصطفیٰ آئے دہائیان میں نے یقین ہے تو انہوں آدھے مل کے پڑھو مصطفیٰ آئے دہائیان 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 رب اگے سجد خدایان پہ گیا رب اگے سجد خدایان پہ گیا اے خدایان پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیان 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 سجد نے چڑی آنکھ جوراں اگ پینیاں سجد نے چڑی آنکھ جوراں اگ پینیاں کفر دے چہرے تیچھایاں پین گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پین گیاں رب کے سجد خدایاں پین گیاں آمینہ دا چند عظمتیں چڑ گیاں جھوٹتے سجوچے جدائیاں پین گیاں اللہ رب العزت دی حمد و سنا توبا درود و سلام بارگاہی سید اللبیاء محبوب کبریہ شافل روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بطحہ سربرِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجدبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ رابد سلح کا کشمیر کلونی زلہ گجرات جندرین ایک تحزیریں جس تے احتمام واسطے پریاں کافشاں فرمائیاں محمد شرافت علی صاحب جنہ نے پورا سال اس معفل مبارکہ واسطے کو ششکی تھی اور انا دے دیگر تمام معاونین اہل محلہ مسجد انتظامیہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رادہ صدقہ جس رادہ صبحون و حضور اپنی ماد گودی اچھ تشریف لکے آئے اللہ میری اور آپ حباب دی اج دیرات قبول فرما کہ ساڑھے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائے میرے انتہائی موضوع تو محترم بزرگوار خلیفہ مجاز آستان آریا چورا شریف جناب شیخ محمد مظہر فرید نقشبندی مجدی چوراہی صاحب گجراتوں اپنے کافلہ دے نل تشریف لکے آئے میں آپ دے شکر گزارا قرب جوارد تمام علاقے انتوں آپ اب آپ بھی تشریف لکے آئے اللہ تبارک و تعالی سارے اندونہ جانا قبول فرما میں دیکھ رہے ہیں بھی ماشاءاللہ جمعہ پر نواستے جان دینے محمد شرافت علی نے کافی سال گزر گئے آدھی ہوئے توفان ہوئے تقریباً ہر جمعہ سے آلکھوٹ میرے گل پڑھ دینے اس بچے دیاں بڑی محبتہ نے اللہ تبارک و تعالی انہ نجرے کثیر عطا فرمائے میں پچھلے سال بھی اس محفلچ حاضر ہویا تو چند افراد سن مگر آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہاں کہ رونک لگی حضورت ذکر فاکد صدقے وہ کسی آکھیں سی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارما بنتا گیا اللہ تبارک و تعالی شرافت علی توانو مزید کامیابی ہیں تیزتان البیٹن واضح حضورت صدقہ اللہ تعالی اپنے محبوب دیاں خصوصی تواجوہات نصیف فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی معروفہ دی مبارکہ دا ایک چھوٹا جج جز دلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تا شرافت علی کہہ رہی سی کہ آج سانو حضور علیہ السلام دا ملاد شریف دی سناؤ تے حضور دے نام مبارک دی شان سناؤ میں انشاءاللہ از دیتا ہاتھی یہ نادیاں ساری ہیں جو فرما شاہمہ پوری ہیں کر کے جاوانگا اسیحل سنت و جماعت بڑے خوش نصیبان کہ اللہ کریم نے ساڑی حضور دا ملاد منعون دیوٹی لگائی ہے ایک لکھ چوی ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لگے آئی ہر نبی دا ذکر ہر نبی دا ملاد میرے نبی نے سنایا واری آئی کملی والدی تو اللہ کریم نے فرمایا وخاتم النبی جین فرمایا مابو بسانتوہن ساری نبیان دا خاتم آخری نبی بنا کے پھیجئے ارز کی تھی یا اللہ میں ساری نبیان دا ذکر تے ملاد سنا چلیاں تو میرے بعد نبی کوئی نہیں میرے ملاد کون سنائے گا اللہ فرمایا سنیاں کی ہویا جی تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تیرے غلامہ دیاں ڈیوٹیاں یہ جی دیاں لگا دے مگا گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جانتے محمد رب کون آکھے گا اس کی خوش نصیب آنکہ اللہ نے ساری سنیاں دے ملاد مناون دے ڈیوٹی لگائی ہے ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے سیارے لوگ فرما دنے کی من احبا شیئن اکسار ذکرہو جی دن پیار کرے او دا دل کردہ کی او دا ذکر و مندہ ہی روے میں ذکر کردہ روے کوئی سنو دا روے کوئی میرے محبوبتہ ذکر کردہ روے محبوبتہ ذکر کردہ ہے دل کردہ کی محبوبتہ ذکر ہوندہ روے مینہ صاحب نے فرما جو کہ سیدہ آشک ہوگے گلوں سے دی کردہ سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او تھی مردہ محمد صحیح صاحبی ماشاء اللہ پہلے تے گجراتی ہے ساندھو تے ہونتے ہیں ماشاء اللہ ادھے راول فنڈی تے بھی ہوگئے ہیں یہ بھی تشریف لکی آئے اللہ تعالیٰ اونا خبول فرمائے رفیق صاحب ماشاء اللہ یہ بھی گجراتوں ماشاء اللہ جمعہ پڑے جان دینے سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ توڑا سارے دونہ قبول فرمائے بھائی حادرین موتشم قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے اپنے معبودیاں بے پناہ آزمتان بیان فرمایا کدھر ارشاد فرمائے یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کشاہدوں و مبشروں و ندیرہ و داعیاں اللہ بی اذنہی و سراجم منیرہ کدھر فرمائے یاسین کدھر فرمائے تاہا کدھر فرمائے یا ایوہ المزمگل کدھر فرمائے یا ایوہ المددد یار دیاں صفتوں بیان کر دیاں کدھر فرمائے بددوحا بل لیل ادا سجا کدھر ارشاد فرمایا اے یاسین لدندہ والے تاہا دی جبین والے اپنے حبیب کریم علیہ السلام اللہ کریم نے مختلف القباطن قرآن مجید چیر ارشاد فرمایا حوشہ قداس کی کہ ابو جاہل تیودی پوار بھی کہاں دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہڑا دعوے کہ اللہ نے قرآن تو ہڑی تے نازل کیتا ہے کہ پورے قرآن چاہ کدھرے تو ہڑا نام ہی نہیں ابو جاہل کہہ سکتا سی کہ میں کی جانا اے نبی کونے اے شاہد کونے اے مبشر کونے اے نظیر کونے اے دعیل اللہ کونے اے مازون کونے اے سراج مونی را کونے اے فضلن کبی را کونے اے یاسین کیے اتاہا کیے بددوحا بل لیل کیے ابو جاہل کہہ سکتا سی کہ محمد تیرا نا تے محمدے تے تیرا تے نا قرآن چاہی نہیں اور تیرا دعوے تے اللہ نے قرآن تیرے تے نازل کیتا ہے اللہ نے پھر اپنے معبودہ چار جگہ قرآن چاہی نام محمد بھی ارشاد فرما دیتا چار جگہ اس میں محمد ایک جگہ اللہ کریم نے اپنے معبودہ اس میں احمد بھی ارشاد فرمایا تاکہ ابو جاہل او دی ساری ٹیم نو پتہ لگ جاوے کہ آجڑا قرآن چی یا یوہن نبی یہ ایبی کملی والے آجڑا شاہد لفظ ایبی کملی والے دنام مبشر بھی سونا یہ نزید بھی سونا یہ دعی اللہ بھی سونا ہے سراج و منید بھی سونا ہے ای یا سین تے دندا والا بھی کملی والے اتاہا دے متھے تے پشانی تے جبی والا بھی کملی والے ای یا ایوہ المتصر دی چادر والا بھی کملی والا تے مضمل دی بکل والا بھی کملی والا اللہ نے چار جگہ آپ نے یاد اس میں محمد ارشاد فرمایا پھر گھر جا کے سوچ دے جائے جیڑ کملی والے تھے نام نو اللہ نے انہیں انشانہ دیتی ہیں اور محمد دی ذات نو رب نے کنی انشانہ آتا کیتی ہیں تو میں پڑھا قرآن نو اللہ نے چار مقام آتے کمیں کمیں اپنے معبودہ نام لگے اکھو گے سبحان اللہ یقین کرو اے میں نو لینے باستی ہوں روڑتو گینے تھے شرافت علی میں نو کہہ رہی ہے بندیاں نو سبحان اللہ دی جائے سے کھا کے آج جا جاتے تو میں سوچ رہا تھا بھئی سبحان اللہ دی جائے کہ میں پچھلے سال سن آگیا تھا اے سال تے میں ہون تقریر سن آنایا بھئی ہون تے تقریر سن نہیں ہے آج جیڑی پورا سبحان اللہ تُوسہ پورا سال جوڑ کے رکھی ہے نا وہ ساری میں نو دے دیو میں نال لے جاما بھئی اچھا جا بولو بھلا سبحان اللہ ایک کوشش اور کرو بھلا اچھا جیڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے بھی آیا ہے وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بھولے سبحان اللہ نہیں بھائی تُوسہ جنہیں نوجوان بیٹھے ہو زور تھے تُوسہہ لگایا کوئی نہیں ان جیڑی سبحان اللہ وہ بول دنے جیڑا لنگر پہلے کھا لے آن دا ہے تھوڑا جیڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ جو کا ہو جاں دا ہے اچھا جیڑی امین دسینہ کے پترہ میں تے تے نو ساری زندگی پالے کملی والے دے لنگر دے ہوئے اسو نہیں مہا دا پتر بولے سبحان اللہ آہ حج گزر گئے یا اللہ اگلے سالو اپنی امین اللہ حج کر کے آوے جیڑا سالے تُوسہہ بولے سبحان اللہ ہونہ جیڑا ایس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف چپنے ابو نل عمرہ کر کے آوے ہونہ جیڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خوابے چپ ملاد والا نبی تشریف لکے آوے تیرا کی جاندہ ربا جیڑا ایس تو اچھا بولے انا جا جاگ دے مافلے جی حضور دا دی دار نصیب فرم سبحان اللہ سیاں نے کہا دے جیڑا کھائیے جیڑا حضور دے لنگر دے پال دا او بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ ویش رافت اللہ کریم نے رجا فرمائے محمد العباء احد من رجالكم ولکن رسول اللہ ہی وقاتم النابین وکان اللہ ہو بکل شہیئن علی دوسری آئیت پاک اللہ نے رجا فرمایا فرمایا نزل على محمد دوسری آئیت پاک اللہ نے فرمایا وما محمد اللہ رسول جو تھی آئیت پاک اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ پروردگار نے فرمایا کوئی نبی کسے پیندہ نبی بن گیا کوئی رسول کسے شہر درسول بن گیا کوئی کسے پرادری درسول بن گیا کوئی کسے ملک درسول بن گیا جدووالی کمنی بالے دی اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ فرمایا اے او رسول جیڑا جگدہ بی رسول میرے رب دابی رسول محمد رسول اللہ اللہ رہے تکبید اللہ رہے رسال رہے سلام محمد رسول جگدہ ختم نبو اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ باقی رسول لوگ ہیں رسول بن کے آئے میرا نبی رسولان دا بھی رسول بن کے آیا اجگدہ بھی رسول ہے تے رابدہ بھی رسول اللہ فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمِ رِجَالِكُمْ فرمایا میرے نبی محمد تو ہر نے چونکہ سے بالغ مرد باپ نہیں وَلَاكِ رسول اللہ اے باپ نہیں اے رسول اللہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں تو ہر نے واسطے بمنزل باپ دیا امتی اپنے نبی تی روحانی اولاد ہو گئے حضور نے فرمایا میں تو ہر نے باپ دی طرح اللہ قرآن اجھ فرما رہے ہیں میرا نبی باپ نہیں رسول ہے ہو سکتے ہیں کسے دے ذہن چھو خیال آجائے کملیوارے میرے باپ نہیں رسول ہی نے پڑھا قرآن میں ہن کھاریاں تو تقریر کر کے آ رہے ہیں رات بھی میں دو تقریرہ کیتی ہیں شیخ اپورا دے اندر ہون میں کھاریاں تقریر کر کے انتواری خدمہ چاہ سویرے میں مظفر آباد ازاد کشمیر جانا ہے انکہ سبحان اللہ دے دیو میری تقاوت اتر جاوے میرا کل تک رات والی گزارہ کرا دیو بس سبحان اللہ دینا اللہ نیری جا فرمائیو میں یا فر المر اومی ناخی و اومی ہی و ابی و فا اخیبت ہی و اپنی اللہ نیری جا فرمائیو میں یا مدد یا دیا بے گاو یا ریا رکھول دونڈ جانگے باپ اپنے پتران چھڑ کے چلا جائے گاو نہ اپنی گوتے دودھ پیندے پچھان چھڑ جائے گی جدو کیا مدد یا دیا دیا آبے گاو نہ یار یار دے کمیں اونگے نہ ماں اپنے پتر دے کمیں آبے گی نہ باپ اپنی اولاد دے کمیں آبے گا اللہ نیری جا فرمائیو میرا کملی والا پاپ نیرسول ارد کی دیا اللہ پاپ کیوں نہیں اللہ نیری جا فرمائیو ایک دینے آبے گا جدو کیا مدد نہ ہو بے گا جدو باپ بھی کم نہیں آبے گا اوہ دو رسول کمیں آبے گا جتے باپ بھی کم نہیں آبے گا اوہ دو رسول کم آبے گا اس باستے اللہ نے فرمایا کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهُ یہ میں لفظ رسول تے بحث کرنا وقت درکارے آدم علیہ السلام آئے نا تے آپ دی امہ دا کلمہ کی swingaire ددعوذный سلام دی امہ دا کلمہ لائلہ الا لا دعوذ خلیفة اللہ سلمان علیہ السلام دی امہ دا کلمہ لا اللہ سلمان نبی اللہ حضرت موسے دی امہ دا کلمہ لا اللہ الا اللہ موسے قلیم اللہ عیسہ دی امہ دا کلمہ لا اللہ اللہ عیسر روح اللہ جدو آئین اکھن کو لی کم لیوالے دی باری فرمائے لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ عرض کیتی یا اللہ وہ بھی تے رسول نے پر کس سے رسول نے اپنے کلمے چلفظ رسول نہیں رکھیا حالانکہ ہیں نو بھی رسول ایک لکھ چوی ہزار کا مبیش انبیاء جو تین سو تیرہ رسول نے یہ نبی چکو جو اولو العظم رسول نے جنات اللہ نے کتابہ نازل فرمائی انہ نبیوں نے بھی اپنے کلمے چلفظ رسول نہیں رکھیا پتا کیوں ایک پیار دنکتہ عرض کر جو مجھے پڑے لکھیں ہو جوان بیٹھیں مدارس دیں اور آواز دیں یہ تو عالمِ عرباج اللہ نے سارے نبیوں دیا روان کٹھیا کیتی ہیں اللہ نے فرما اِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاقَ الْنَبِي جِينَ فرمایا من نبیاں کلو وعدھ لیا ایک لکھ چوی ہزار کا مبیش انبیاء دیاں روانتے اللہ نے فرمایا نبی جین من نبیاں کلو وعدھ لیا اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ فرمایا مَن نبیان کو لبعدہ لیا کہ اے نبیو جدو تو آڑے کل آ رسول آجائے باقی سارے نواللہ نے نبی فرما کہ کملی والن وچو رسول فرمایا کسے رسول نے آکے دنیا تھی اپنے کلمیں چل لفظ رسول نہیں رکھیا کہ ترے محمد دی رسالت دی بھی عدو بھی نہ ہو جاؤے اللہ نے ہوتا ہے سارے نبیان ونبیان کہا صرف کملی والن ورسول اللہ کیا واہ کملی والن تیری اطماع تُو سار جاوا اسے بات میں دیکھتر پڑیا کرنا مائیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور امبیان تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور امبیان تیری ہوا بریانی کھان والی قوم بھئی صدقے جامعہ میں سمجھ دا تھا تُو سی میں نرال کے پڑھو گے پھر میں نو یقین ہے تُو سی پڑھو گے میں پڑھو گے میں پڑھنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور امبیان تیری اچھا جنہوں لگتا ہے بس وہ بولے تیری وے ساڑیا مہیا تیری ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑے مدنی تیری جنہوں پتا ہے نا کیا بات ہے میں نو قسم رب محمد دی میں ممبر رسول تھی کھا کے قسم کہنا دنیا تے کیس ہونے تیری کیا بات ہے جو تیری قبر چو بات نہ بان جاوے تو میں نو پوچھ لے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور امبیان تیری جیڑا نہیں پڑھتا انہوں بھی کہو یار پڑھ کے کملی والیا تیری کیا بات ہے یہ نہ سمجھے جے آسی صاحب اورے خطابت دے زور چشیر پڑھ کے ٹھور گے نا نا میں نو قسم رب وحدا دی یہ دنی گاہ پہلی بار نبی کریم سے چہرے تے پہن دی سی نا او دے لبا چو نکل دا سی لما ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو تیری کیا بات ہے جیڑا سرکار نو ویخدہ نو کہنا پہندہ کہ انہ شمسہ تجریفی وجہ ہی تیری جیڑا ویخدہ نو کہنا پہندہ مارا ایتو شیعن احسن میر رسول اللہ تیری جیڑا ویخدہ نو کہنا پہندہ کہ انہ شمسہ تجریفی وجہ ہی انہ وجہہو مبارک کن تیری جیڑا ویخدہ نو کہنا پہندہ انہ وجہہو لئی سبی وجہہ کتاب تیری کیا بات ہے اچھا بولو تیری کیا بات ہے ہاتھیں چک کے بولو تیری کیا بات ہے بھئی سارا مصرہ میں پڑھنا میری تے ڈیوٹی ہے نا حضور دیاں آتا پڑھنا الحمدللہ میں تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سربرے انبیاء تیری نہیں نہیں اینج نہیں اینج نہیں یہ دو آکھا نا میں تیری اپنے گھٹنے آتے اچھاؤ کے ہاتھ چکے نارہ مار کے آکھ ہے جے تیری کیا بات ہے سونے آت تیری بھئی گھون جاؤں پا دیو تیری تو آئیے زارے مل کے پڑھنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سربرے انبیاء تیری بات ہے بے اخلق عملی بالے آر تیری امد نے بے وفائی نے کی دی پندران صدیان گدر گئی آر عجبی کھاندے بھی تیرانے کھاندے بھی تیرانے تو مل کے سارے پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سربرے انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں تو جہاں ایک تیری رات اے حبیب خدا تیری 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 کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری تیری ساڑھیا سونیا تیری کیا بات ہے نبی تے ہوروی بڑھنے پر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے جبریل ادان پڑھی ادان پڑھ ارد کی تی آلہ مسلطے کنوں کھڑا کرا سارے نبی نبی بھائی اللہ پرماندہ کیسے رسولان چھے فرق نہیں کر دے نفس نبوت دے سارے نبی برابر بھائی وزیر آدم پاکستان دا ہوئے اڈیا دا ہوئے امریکہ دا ہوئے یونان دا ہوئے برطانیہ دا ہوئے وزیر آدم سارے وزیر آدم ہی ہوں دے وزیر آدم غونچو برابر مگر مرتبہ اپنا اپنا فضیلت اپنی اپنی مگر وزیر تے سارے وزیر آدم نے نفس سارے نبی برابر جبریل ارض کی تھی سارے نبی نے مسلطے کنوں کھڑا کر سارے نبی نے اللہ فیصلہ جبریل جو ہی کر اللہ فرما جاج سارے چو سونا لگ دی کنوں مسلطے کھڑا کر دے حالان کے بیچ یوسف ورگ سونا بھی کھڑا کر دے جبریل نے کم لی بار دا من پڑیا مسلطے کھڑا کر دے دے والی نے جبریل بابا یاد پیچھے کھڑائی حضرت ابراہیم میرا تاتا بھی پیچھے کھڑائی اللہ نگل کرن والا موسی کلی بھی کھڑائی خوکا مار کے مرت زند کے نو والا ہی سب کھڑائی حسان دی نگری دا جدار یوسف بھی کھڑائی ارد کی دی کملی والے آئی اللہ نے پرماجر سونا لگ دائی کملی والے میں سدر تل من تح ہوتے بھی کھڑائی سبحان اللہ جبری علویہ کے آفا کہا گردی دا مہر بطا ورزی دا بسی یار خوب باندی دا لیکن تو چیز دی گری تیری کیا بات ہے یہ تھے جبریل بھی آکے تیری سنیا تیری کیا بات ہے اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ محمد اللہ دے ایک لکھ چوی ادار نبی چو کوئی ماز اللہ ایک نبی دا بینکار کرے مومن نہیں رہندا نبی چو کوئی نبی محمد دا نبی نہیں رہندا کیونکہ لوگ رہن دے نبی میرا نبی 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 اللہ نے فرما محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے آج میں اسم محمد گفتگو کرنی ہی کٹا مٹھا نام میرے نبی دا اللہ نے اپنے یاردہ نام ہی اجدہ رکھ ہے کہ اوپر میم نیچے دال بولی جاؤ سبحان اللہ میں خطیب آ چکے میری ڈیوٹی یہ سمجھا کے گل جانا اوپر میم نیچے دال یاردہ نا امیدہ کیوں رکھے اللہ فرمائے مدس نا چاہنا میم مولان ملی دال دنیا نا ملی اے اوہ محمد اجدہ مولا کو لئی جائے گا تے دنیا نا دائی جائے گا ملی مولا کو لئی جائے گا تے دنیا نا دائی جائے گا حضرت آدم علی السلام فرما دنے کہ اپنے بیٹے شی سنو ایک دن پر اٹھا لیا کول فرما دنے آپ اتر میں لطف عزیزی فرما دنے آدم علی سلام نے اپنے جسم روح پہنچی اوپر والے چھ نیچے والے نہیں کیونکہ آپ دیں نقد ذریعے روح اندر گئی بنا فخت فی میر روح اد جسم روح پہنچی تے روح نہیں پہنچی تے آدم علی سلام نے اٹھن دی کوشش کی تی مگر آپ جس مقام تے اٹھن لگے اسے مقام تے گر گئے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اللہ فرما بندہ ہے ایک کالا ایک جڑا انسان تھی طبیعت اجلت کالا پاننے پہلے دن تو یہ آدم علی سلام فرما دنے بیٹا میں اے 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 ایسرہ کر کے تے آسمان تے عرش الہی والا وکھیا تے عرش دے اوپر لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم فرما دنے بیٹا شیز جدو میں گیا نا جنت تے چھ میں وکھیا جنت تے مین گیٹ تے محمد دنہ لکھیا آپ فرما دنے میں جنت تے اندر گیا تے میں وکھیا تے درختان تے پتیاں تے محمد دنہ لکھیا خورا دیاں اکھیا دے بیچ محمد دنہ لکھیا فرشتیاں دے بازوہاں دے پر آتے محمد دنہ لکھیا بھئی آہ کوئی کوٹھی بنا لے کوئی محال بنا لے تے کی بار نیم پلیٹ لگان دیو نا چیما ہاؤس چٹا ہاؤس راجہ ہاؤس چٹا ہاؤس باٹوس چودری ہاؤس لکھ دیو نا نت ہاؤس کیوں آہ ان والی نسلہ پتہ لگ جائے گھر کنے بنا جا سی اللہ نے جنت جنت بنائی خدا نے سی نام محمد دے لہ دیتی ہے یہ تھے وہ یا ان کے جڑے محمد محمد پکین دے گزر گئی پڑھ دے ماں خاجہ غلام فرید بار اوکے اندر پڑھ دیو انہوں کی پتہ ہوئے بوری بدامہ دی لگ جاندی یہ شیر پڑھ دے بھئی تو ساں تے پڑھنا کوئی نہیں میرے میں پڑھ جانا بھئی خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرما دنے محمد محمد پکین دے گزرے گئی لبان دے بنیڑے سجین دے گزرے گئی میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں اہد ناول احمد ملے دے گزرے گئی اہد ناول احمد ملے دے گزرے گئی حلیمہ دیڈا جی سجین دے گزرے گئی محمد 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 پکین دے گزرے گئی آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے نا آپ نے خیال آیا کہ میں گندم دا دانا کھا کہ اپنے ربنو کدھرے نراضی نہ کر لیا ہوئے آدم علیہ السلام نے زمین تے آکے سجد چھ سر رکھیا ساڑے تین سو سال رو دے گئی انہ روئے ساڑے تین سو سال آپ دے آنسوان دے نال جنگلے چھ پانی دا نالا ٹرپیا جنگلے پریدے آکے پانی پی کے تھے کہ دوسرے انہوں کہنا واہ بھئی بہا بڑا مٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام مزید چیخہ مارکے رون دے نے ترضی کر دے نے یا اللہ ماف کر دے جنور بھی مزاق کر دے نے اللہ فرمایا آدم جنور مزاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوفے چروعے مدھے اتھوی مٹھے بنا دے نا آدم علیہ السلام ابن کسری نے لیکھا تین سو ساٹھے تین سو سال گزرے اللہ دی قدرت دلیل بنی میں اپنے آدم نے چھپکر آلا اللہ نے رشاہ پرما جا جبریل میرے آدم کل جاکے آزاؤن پڑ جبریل نے جڑے پہلے آزاؤن پڑی کہ آپ نے پڑیا شادو اللہ محمد رسول اللہ حضرت آدم پرما دنے میں خیال آیا یہ تھی اوئی نام ہے جیڑا ارشاد لکھیا پڑھ دا رہے آمار ارد کی دی اللہ اینی اجالو کبھی حقی محمد ارد کی دی اللہ محمد اباس تائی معافی دے دے اللہ نے فرما آدم سر چکلے معافی ملے گئی آئے ارد کی دی اللہ ہونے کیوں پہ معافی دے نہیں اللہ نے فرمایا وسیلہ آدم محمد پا لے آئی پرمایا جیتے اپنی معافی مگیا جی قیامت تک دی اللہ آدم مبھی مگدو یار دا صدقہ معاف کر دینا اللہ رسالے کملی والے دے نا دا وسیلہ پایے تھے آدم دے توبہ قبول ہو سکتی ہے آدم دے پتر دے نہیں ہو سکتی آدم علیہ السلام نے دسیا میری یعنی والی اولاد یاد رکھا جو رب نے منونہ ہوئے تے وسیل محمد دے پالے آئے میرا دل کر دا ماں تو انہوں حضرت پیر بہت دربار تے لائے چلے ویسے میں پچھلی بار جدو گجرات آیا سا میں تو انہوں انجدہ تنیساں چھٹکے گیا بھئی تھوڑا جی آولا بولو باہر آباد نہ چلی جائے تے ہاتھوں نہ چکے جماعت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جان توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو خورو چا بولو سبحان اللہ آرے فاند سلطان تے کلم ہی توڑ کے راکھ دیتا نا تے آبی رجال برما دنے پہ بسم اللہ اے اسم اللہ دا اے بھی گینہ بھارا اوہ نال شفاعت اے سر پر یا عالم چھوٹ سی عالم سہارا اوہ حد بے حد درود نبی تے جے دعا ایڈ پسارا اوہ میں قربا ہوں انہاں تھی باہو جنہ ملے نبی سہارا اللہ اللہ ادراد والد مولانا نقیلی خرمت اللہ امام المتقلمین فرمان دنے جدو ما شردہ بزار ساج جائے گا نا تے ما شرد مدان چھو اللہ دی جڑی سب تک پہلی آوازہ بگی آوازہ بگی محمد اچھا بھئی یا ما فالدہ غاز ہویا جامعہ مسجد دے اندر تے نقیل صاحب نے آنکھیں ہوئے گا کہ فلان کالی صاحب آمن گئے تے تلاوتے قرآن مجید فرما دینے تے ما فالدہ آغاز ہوئے گا ساڑھی اہل سنت و جماعت دی جدو ما فالدہ آغاز ہوندہ تے قرآن پاک دے تلاوت ہوندہ پر نوجوان نجدی قیامت دے دین ما فالدہ ملاد ہونی ہے نا او دا آغاز ہونے محمد آوازہ قدرتہ بگی محمد کھڑے ہو جو پہلی آواز ستر ہزار بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ فرمایے گا تُس ہی کون ہو وہ کہنے گے یا اللہ ساڑا نام محمد اللہ فرمایے گا آواز دے ما اپنے یار نو ماری سی پر تو ہاڑے نام میرے یار دے نام ورگن ہیں اللہ فرمایے گا میرے محمد تُس ہی اگے گے جنہ چلگے جاؤ تو تُس ہی سارے محمد پچھے پچھے لگے جاؤ فقہا فرمادنے جیدہ نام محمد ہوئے گا وہ قیامتنا بغیر حساب جنت اچھ جاؤے گا اس نام دیں گا ربنو حیامائی بڑی ہوئے بڑی حیاج ہے ربنو اس نام دیں صوفیہ فرمادنے جیدہ گھر اولاد نہ ہوئے وہ اپنے دل لے چمنت من لے سخنا سوکلے نظر من لے کہ اللہ پتر دے گا تو ادھا نام محمد رکھا گا تو ربا تیرے محمد ملاد مناوانگا رب ضرور پتر اطا فرمادنے دیں اور منو تے بے شمار لوگان دیں اس طرف ہونا کیا سی صاحب تواڑی یا گالو سونا کہ میں منت منی اللہ نے منو پتر اطا کی تے گرامی قدر حضرات اللہ نے اس نام دا حیاء بڑے اللہ نے یار دا نا یہ دس ہونا جا بنا دے تا پڑے لکھے نو جوانوں نبی کریم علیہ السلام دے نام اچھکنیا میمہ نے سارے بولو کتنیا پہلی میمہ ہٹا دیئے تے باقی کی رہ جاندہ ہے حمد تے حمد کی دی ہوں دیئے بولو بولو کی دی ہوں دیئے قرآن کو لپو چلے نے حمد کی دی ہوں دیئے پڑا قرآن بھائی اتواری سبان اللہ نے دس رہا تقریر کی میں دے سننی ہے شرافت علیہ دے میں انہوں پٹیاں پڑھاندہ آیا دو کہنڈے تقریر کریا جائے ایک اندر کڑا کھئی کڑ دیا جائے پر جیڑا کڑا کھئی کہن دے نو کڑ دے مندر دا اپنا کڑا کھڑ نکل جانا ہے میں کوشش کرنی ہے تو اڑے زوک دی گفت ہو جی خالی نہ جائے جی اپنی جھولی جو کچھ نہ کچھ لیکے جائے اللہ ری رجاء برمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عمال یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پروردگار نے فرمایا محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی نہ کڑا کڑا رنگ پیش کرنا اللہ یار دا نا یہ دا مٹھا جا بنا چھڑے ایک باری سارے کا وہ اللہ پھر بولے آجے اللہ پھر بولے وہ اللہ بے مرشد نلم ہے کیا دے بولی ہے نہیں تے مرشد والا بولے اللہ 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 پڑ دے رو اوپر والا ہونٹ اوپر رہ جاندر نیچے والا مل دے نہیں اللہ 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 ہونٹ نہیں مل دے پھر ہمیں لکھان سال اللہ اللہ کر دے رو تو ایک بار ہی کہی گئے نام مد مد تو دو بار ہی ہونٹ ایک دوسرے نچے چوم دے بلی کہن دے کیوں چوم دے جھلیا تو نہ چوم ہونٹ پھر بھی چوم دے لئے مل دے اوپر والا اوپر رہ جاندر نیچے والا نیچے رہ جاندر میری گل سمجھے اوپر والا اوپر ہی رہ جاندہ نیچے والا نیچے رہ جاندر اللہ اللہ آرہ پھر نہیں ٹھیک محمد محمد اللہ ملاقاتوں ہو جانا کی میرا یار دے نہ دے محمد محمد پکین دے گزر گئی اہدنال احمد ملین دے گزر گئی اس نام در ابنوں حیائی بڑھائی ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام کو حیطور اللہ نے گل کا نواز دے گئے گل شروع کرنے لگے تھے اللہ نے فرما موسیٰ قلیم اج گل ہم بادش کرنے پہلے میرا ایک کم کر کے نہیں ہوں ارز کی تھی اللہ حکم ہوگی اللہ نے فرما کہ اوہ فلام پینڈ دی اور روڑی تے کہ میرا یار مر گئے انہوں جا کے کفن دے ہو روسل دے ہو جنادہ پڑھ انہوں تفن کر کے آوہ تے گلہوں پھر کرانگے قلیم ربانی پر مادرے میں راوے چاہ سوچتا جاوہ پتہ نہیں کڑا کی وڑا والی ہے اورے اللہ دا کنہ کو معروب ہے کہ اللہ اس نبی نو جڑا وقانا عند اللہ وجیہا اللہ دا عزتا والا وجاہتا والا نبی موسیٰ قلیم اس نبی نو رب فرما رہے کہ انہوں جا کے غسل دے ہو کفن پڑھ انہوں تفن کرو پر جدو حضرت موسیٰ فرما دے ہو اس گاؤں دے روڑی تے گیا نا تے جا کے بیکھا تے زمانے دا بدکار تے گناہ گار ترین انسان اوہ دے محلے والے تے اوہ دے پینڈ والے اوہ دے کلو اتنا تنگ سن کہ اوہ مر گیا تے اوہ دی اولاد نے بھی انہوں تفن نہیں کیتا لوگاں نے اٹھا کے پینڈ دی روڑی تے سٹ دیتا کہ انہوں پرندے کھا جان جنور کتے کھا جان انہوں دفن نہیں کرنا قلیم ربانی نو خیال آیا انہوں تے اولاد تے پینڈ والے ان دفن نہیں کیتا تے منہوں حکم ہو رہا دفن کر پر حکم ربانی سی نا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہوں روڑی تے اٹھایا غسل دیتا اپنی شریعت مطابق جنادہ بھی پڑھا ہوئے گا دفن کر کے جدو کوہ دور تھے آئے نا ارد کی دی آلاؤ زمانے سے گنہ گارے بڑائی بدکارے ارد کی دی آلاؤ دی آلاؤ تے دیکھنو حلے والے دفن نہیں کیتا ارد کی دی آلاؤ میں نبی میں نو فرمایا نو دفن کر کے آزا جا کیے اللہ نے فرمایا موسیٰ بڑا گنہ گار اسے اکارے پر جاتوں ادھی رات پہ لائوں گا سی تو رات کھول کے تیرا دی تلاوت کر دا رہا تو رات جی جتے جتے محمد نا یوں دا سی میرے یار دا نا چم کے اکھیاں نالا دا رہا فرمایا موسیٰ دا سو دے گناہ بے کھاں کہ یار دا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدارے چونہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے یار موسیٰ دا ہوئے امتی ہوئے گناہ گار تے کملی والے دا نا چوم کے لاوے اکھیاں نال تے راب فرماوے میں او دے گناہ ویکھاں کے یار دا ناوے کھاں تے جے ہوئے ہی کملی والے دا غلام تے چوم چوم کے یار دا نا لاوے اکھیاں دے نال اے میں نہیں میرے نبی نے فرمایا اپنے پتران دے نام میرے نام تے رکھیا کرو حضور نے فرمایا تو ہڑا کی جاندہ ہے جے تو ہڑے بیڑے چے چار پانچ محمد پھر دے ٹردے ہوں حضور نے فرمایا تو ہڑا کی جاندہ جے تو ہڑے بیڑے چے محمد پھر دے ہوں اپنے اولاد دے نام میرے نام مرگے رکھیا کرو سیدہ آمینہ میرے نبی دی امی جان فرما دی ہیں جدو کملی والے آئے نا میرے شکم دے اندر تے آپ فرما دی ہیں میرے کرنا چاں نا ہولے ہولے کے سیدھی ہاتھ پہ غیبی تو آواز ہونی آمینہ اساں تے نا پتر دینا ہے تو آوے تے نا اوہ دا نام محمد رکھ دے ہوں ایسا چی دسو میں ہومہ دوسری ہو وہ کئی نا دا کوئی بھی انسان ہوئے اوہ دی پیدائش تو پہلے پتا ہوں دا کوئی ہودا ذکر کوئی ہودا نام ہے انسان جاتا کو دنیا چنی ہودا اس قابل ہی نیک ہودا ذکر بھی کیتا جائے اسی دنیا تے آئے تے ساڑھا نام رکھیا گیا ساڑھا ذکر شروع ہویا یہ کوئی آمینہ دلالیا جس ہونا آیا بھی نہیں تے اللہ نے یار دے نا دیا ہوں تمہیں پا دیتے ہوں سیدہ آمینہ فرما دیا میرے کرنا چاہاں بادا ہونی گا اساں تے نا پتر دینا ہے نا محمد رکھیں پھر آپ فرما دینا ہے وے 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 آواز دین والے ہیں اے پتر راؤں تے ناں تے ماما رکھ دینا ہے پتر راؤں تے ناں تے باپ رکھ دینے پہنا پرا رکھ دینے آنگ ساکھ یار سجن بیلی آنگ گوانڈ والے رکھ دینے آواز آئی آمینہ مابوک بھی ساڑھ آئے تے ناں ہی ایسا ہی رکھ دینے اے کلمہ تے یہ بالک ہے سامنے وے کھو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ غور کر کے وے کھو کلمہ تے یہ بالک سارے وے کھو ادھر بھی اس میں اللہ ہے ادھر بھی اس میں اللہ ہے تے بیچ محمد رسول ہے نا ادھر بھی اللہ ادھر بھی اس میں اللہ تے بیچ محمد رسول ارز کی تھی یا اللہ ایک کلمہ ہی میں تا کیوں بنایا ادھر بھی اس میں اللہ ادھر بھی اس میں اللہ بیچ محمد رسول اللہ فرما کملی والے تیرہ دشمن ادھروں آوے ادھروں آوے تیرے نہ نہیں ملے گا ملاقات ساڑھے نہ نہیں ہوگی وہ جی دے نہ دیا رب انجر راکھیا کرے اس محمد ازادیاں رب کی میں راکھیا کردہ ہو ملے گا اسے بات ہی آشی بول کے کہلتا ہے جی دے نہ داؤ اے نام تیرا میں پیچ کلمہ دے پڑیاں اسے دنے داؤ روح میری نوں پیار تیرے لٹ کھڑے اللہ نے قرآن مجید فرمایا لہو مقالید السماوات والارد گل تھوڑی جی علمی ہے میں کوشش کر رہاں گا جنہوں میں آسان لفاظیں چرز کر دیم اللہ فرمایا لہو مقالید السماوات والارد مقالید مانا ہوندھا ہے کنجیاں چابیاں اللہ نے فرمایا زمین آسمان تک دیاں کنجیاں چابیاں جڑیاں نہ لہو مقالید السماوات والارد اوہ اللہ دے کون لے مقالید اللہ دے کون لے دوسرے مقام سے اللہ کریم نے فرمایا وعندہو مفاتیح الغیب اللہ ارشاد فرما دا کہ مفاتیح ادھا مہمانا چابی کنجی اللہ فرما گھائیب دیاں کنجیاں بھی اللہ کون لے مقالید بھی اللہ کون لے تے مفاتیح بھی اللہ کون لے لغت پڑھ کے بکلو مقالید دمانا بھی چابی ہون دائے تے مفاتیح دمانا بھی چابی ہون دائے اوران مجید ان دونوں آیات بھی یہ نہ دے اس جز اس حصے دے اندر اللہ نے دو چیز انبیان فرما دی تا فرمایا زمین آسمان دیاں کنجیاں بھی اللہ کول لیں تے غیب دیاں کنجیاں بھی اللہ دے کول لیں علماء نے تھے بڑا محبت ایک نکتہ لکھے علماء فرماتے نے کہ مفاتیح دے شروع چمیمیں آخر تے ہائے مقالی دے بھی شروع تے میمیں تے آخر تے دالے مفاتیح دے پہلی میم تے آخری حال مقالی دے پہلی میم تے دوسری دال محمد بن دے اللہ نے فرمایا مقالی دے بھی میرے کول لیں تے مفاتیح بھی میرے کول لیں زمین تے آسمان تے غیب دیاں کنجیاں میرے کول لیں تے کنجی دے نام محمد باتا چلیاہ کائنات سارے خزانے محمد کول لیں اللہ نے فرمایا سارے کائنات خزانے دے کنجی محمد دا نائے اللہ نے ایسا یار دا مٹھا جانا بنا کے بھیجیا نوجوانوں حضرت خاجہ خاجہ گاں امام الاولیاء تاجدار والایت حضرت خاجہ خاجہ گاں حضرت خاجہ سلمان تاؤں سوی رحمت اللہ تاؤں سیدہ تاجدار شام دا بیلہ پہ آپ دیکھ مرید نے آکے ارض کیتی حضور اے رات انہوں نے دواریاں پہلے ہیں چو کوئی پٹھے بڑ کے لہ جاندہ چوری آپ نے فرما چھا مرید انہوں فرما لگے پھر آج رات پہرہ بھی تو ہی دے ہوئی تسی سبحان اللہ نا گھر جا کے بولیا جو بھئی نہیں نہیں تسی نہ تکلیف کرو جو نہیں دل کردہ نالدے بندے پچھ لو کہتے سبحان اللہ کہنی بندی ہے کہ نہیں بھئی ہاتھ چکے بولو گے میری ذرا تسلیح ہو جائے گی میں خلیفہ صاحب اگلے دن لاہور تقریر کر رہے ہیں چالیس عمرے دن ٹکٹ ہزاران دا ہی جتے ماں بلکہ لکھا دا میں آکھا بھئی جنہیں جنہ چھ جانا ہوں وہ ہاتھ کھڑ کر لو وہ سارے ہاتھ کھڑ کر لے میرے سامنے ایک نوجوان تو وہ ہاتھ نہ کھڑ کر رہے ماں کہا بھئی تو جنہ چھ نہیں جانا وہ کہنے لگا سی صاحب امین ہے کیسے پتر مافت اسے دا گھاری آویں جنہوں اینجدی مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے اور چاہ بولو سبحان اللہ ارز کا ریاستہ کہ خاجہ سلمان تو اس بھی نے مرید نو فرمایا کہ بھئی آج پیرا بھی تو دے بھی اشاہ دی نماد پڑی شام سر گرمیاں دی شام دا ویلہ ٹوڑیا ٹوڑیا مرید جا کے نا تے پہلی دن بڑنے تے بیٹھ گیا آج راکھی کرنی ہے آج میں پٹھے نی بڑن دینے کسے نو رات نو چوری آدھی رات تا کو بیٹھا ریا جاتو آدھی رات دھلی کھولی فیضات سی پہلی گاں ٹھڑی ٹھڑی ہوا چلی نیم دا خمار آیا اس ہو گیا آون والا آیا پٹھے بڑے پانڈ بنائی ٹھٹور پہ آیا مرید جی صبح آکھل کھولی نا انہیں بیکھیا کہ رات تک ایتھے سی ہونو تے لگی ہے جڑے دے ہاتھاں در رہنے والے کسان لوگن میں ہیں چونکہ جٹان دا پترہ میں ہیں سمجھ گیا تو سے بھی سمجھ جاؤگے جڑا ٹک کو اندر نا جنہوں ساڑھے پنجابی جنہوں نے پٹھے بڑے نہ لے انہوں پاتا ہے اوہ کہوے گا کہ اوہ اوہ تے ٹک لگے یعنی ایتو لگے اوہ تے تک پٹھے بڑے کے لیا گیا کوئی اس صبح مرید آیا تھا حضرت خاجہ سولیمان تو اس ویرحمت اللہ علیہ فرمایا ہاں بیکی بنی انہیں ارز کی تھی حضور محس ہو گیا تے اوہ تے پٹھے بڑے کے لیا گیا آپ نے فرما اچھا پھریں جی کرو آج دو مرید پیرا دیا جی اشاہ دینا مات پڑی تو دو مریدان دیوٹی لگی اوہ جا کے پہلی تے بڑھنے تے بیٹھ کے گلہ کیا دیرا تُو رات ڈلی ٹھڑی جی ہوا چلی نیند اور خمار دو میں ساؤں گے آن والا آیا پٹھے بڑے لیا گیا اوہ بھی شویرے حیرانوں پریشان آگے تھے بابا جی نکین لگے بابا جی اسی سو گے تھے اوہ پٹھے بڑھ کے لیا گیا بابا جی چلا لے چاہ گے اے ایسرہ کر کے اپنا پرنا اٹھا کے موڑے طرح کے فرما دنے آج پہرہ میں دے وانگا آج میں پہرہ دے وانگا اشاہ دی نماز پڑھ کے نا تے تاؤں سے دہ تاج دار حضرت خاجہ سلیمان تے سویر احمد اللہ علیہ نے مسلح پکڑے آ تے ٹو روپے پہلی آن والا جا کے نا پہلی دے بنے تے بابے نے مسلح بچھایا تے لگی والے ہاں دی اکھر نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنادے ماہی گئے او کرما ہمارے نہیں سوندے تے جس گھردہ مالک گھر نہ ہوئے اس گھردے سارے نہیں سوندے ہوں بابا جی نماز پڑھ رہے ٹائم گتا تا جاریا ادی رات بھی گزر گئی ادیوں بعد بھی گزر گئی بابا جی نفل پڑھ رہے آن والا آگیا انہیں بیکھیا بابا نہیں سو رہا اے سویں مپٹھے وڑ کے لے جاواں پر بابا کتے سویں بابے دیچے زندگی دیاں راتہ ہی مسلح تے گزر گئی ہاں سان لگی والے اندھی اکھریں لگتے صوفیہ کہندے عشق میں خواب کا خیال کسے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب اسے آنکھ لگی جدو اکھ ماہی نہ لگ جے پھر کتوں آنکھیاں لگ دیا پڑھاں قرآن ہونا دی شان چھ جڑے راتہ جاگ دے اب میری ملہ دیو نو جوانو چوکاں چھو کھلو کے میں نو جوانا ساری رات بیکھنا جاگ دے میں نو جوانا نو بیکھنا ہفتے تیتوار دی رات سڑکاں تی کھلو کے ساری رات جاگ دے میں روزانہ رات میں بیکھنا تسیفت لیچے اوور ٹیم لگانا رات نید نہیں آدی گھر بچ اللہ نہ کرے بیماری آجے رات نید نہیں آدی کاروبار چھکھٹا پہجے رات نید نہیں آدی مہمان آجا من گھر بچ ساری رات گلہ کر دے گزر جاندی نید نہیں آدی اللہ فرما در پندے آ لوگان لی بھی جاگ لے نا یاران لی بھی جاگ لے نا کاروبار لی بھی جاگ لے نا بیماری لی بھی جاگ لے نا سارے جگلی جاگ لے نا کدھے رب لی بھی جاگ لیا کر کدھے میرے لی بھی جاگ زدگی دیاں ساریاں راتاں اپنی مرضی دیاں گزاری ہیں کدھے کوئی رات میری مرضی دیاں بھی گزارتے ساری اللہ نے علف لا میں انتو لے کے بناس تک سارا قرآن پڑھ کے بے کھو اللہ نے قرآن مجید کدھرے بھی سون والیاں دی صفت نہیں کیتی رب نے جدو بھی صفتاں بیان کیتی ہیں جاگن والیاں دیا کیتی آنے اور میں تے اکثر کہنا کہ یار عشق پاوے مجازی ہووے یا حقیقی ہووے محبوب راتاں نا مل دے نہیں سمجھے شبہ مراج گواہ میرے جملے تے بھئی محبوب راتاں نا مل دے اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں نا ملنا ہی تے پھر رات جا کیوں کسی نہ تم والا نوم اللہ فرمادہ نا میں سونا نا منو اون گوھن دیئے جب بھدیا تو کہ دے میرے رات نا ملاقات کرنے تے اللہ تے پہلے آسمان تک اپنی شان دے مطابق آکے کہن دا کوئی ہے منگن والا اسی ستے ہی رہ جانے آنے تے او پکار دا لگا اللہ فرمادہ کوئی ہے منگن والا منو عطا کر دے ماں اللہ نے قرآن جگن والے اندیا صفتہ کی تھی ہیں پڑا قرآن بھئی میں جلدی جان چھڑ دے نہیں بندے پھر بھی کدھے متھے لگنا ہوتا ہے تو اسی بولی جہاں سبحان اللہ اللہ نے رضا پرمایا اللہ لذین یذکرون اللہ حقیام وکودم وعلال جنوب حویت بکرون فی خلق السماوات والارد والذین یبیتون لربه سجده وکیانا وکانوا کليلوں من اللیل ما یهجعون و بالأسحار هم یستغفرون وذکر اسم ربکا و تبدل الی تبدیل اللہ فرمایا او جڑے راتان جا کے دینے او جڑے کدھے کھلو کے کدھے بیٹھ کے کدھے راتانو وعلی جنوب حیم کلوٹا بتل دینے راو دی یاد کر دینے اللہ جاگن والے دینے صفتہ کر دینے میاں محمد بخش رحمت اللہ اللہ فرما دینے راتی کتان میاں صاحب وہ چرخیں اپنے تصوف دی زبان چکے میں بیان کر دیں آپ فرما دینے راتی کتان تے میں راتی تمہاں غیراتی تاناں اللہ ایک تند جہ کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پہ گئی میاں صاحب فرما دینے سوری رات جاگ کہ کوئی ایک تند کبلڑی پہ گئی کسے ایک گھڑی نیت آگئی تو ہو سکتا ہے کوئی گھڑی یار دے ملن والی ایک تند جہ کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پہ گئی حضرت خاجہ سلمان تو سوی رحمت اللہ لنفل پڑھ دے پہ انہیں سوچے آئے تے بابا نفل پڑھ دے انہیں تے سونا کوئی نہیں تے میں تے جاوان انہیں پٹھے بڑے پانڈ بنائی تے تر پہ آ خاجہ سلمان تو سوی رحمت اللہ لنے تر سلام پھیرے آؤ کہ آپ نے پٹھے بڑھ کے لئی جاند آئے اپنی بلائی تے روب نہ پرما لگے محمد سی اپنے بولی جگہ لگا جی ماں محمد خاجہ سلمان چی خمار کے بے ہوشے ہوں گئے ہوشی آیا انہیں جوڑ کے جانکے جب پھا مار لیا پرما دنے توڑنا جھولا نہیں لے جاؤ میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ محمد جو لینہ میرا تے کچھ بھی نہیں سارا کچھ محمد دا ہے میرام یہ قادر تازیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزق حرام کی بڑے طویل داست آنے پھر قدرد کرنگا ہونا آخر تین فرمائش یہ کسان ہو نا ہو واقعہ سنایا جی میں سنا دے میں مختصر کر کے ورنہ وہ بھی دو گھنٹے دا واقعہ ہے جی میں سنا جا مانگے نبی کریم علیہ السلام سلام جو دو کلمہ پڑھے حضرت بلال حبشی نے حضرت عمار بن یاسر حبیب حضرت خبیب نے ایک غریب صحابہ کلمہ پڑھ رہے ابو جالدہ فکر سی مگر تھوڑی سی مگر جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھے ابو جالدہ لگ کی ٹھٹ گیا کہ عرب سردار بھی محمد کلمہ پڑھے ابو جالدہ کی یار سے حبیب یمن دن والا انہیں رات و رات خات لکھا حبیب نے کہنے لگا میری مدد کر جلدی مکہ پہنچ صبح حبیب مکہ پہنچ گیا ابو جالدہ پچھتے میں اتنی عجلت چکیوں بلایا کہنے لگا کہنے لگا انہوں حبیلی چل کے دس آنگے آپ نے کرنا چھو روئی لیلہ جتنے دن مکہ روئے آپ نے کرنا چھو رونا کر دی ابو جالدہ حبیب نے بکھا سارے مکہ دے چودری بیٹھے ابو جال ابو لہ ابو ابو اتبا اتبا شہبا آس بن وائل سارے بیٹھے حبیب بیٹھ کے پوچھ رہا میں نو کیوں بلائے ابو جال کہنے لگا کہ حبیب یار تو حکیم میں سنیا تو دم بھی کر لے تیسری تیری صفت تیو تیو پر آدھ بندر سیانہ بڑھے گلہ بڑیا سیانیا کر حبیب کہنے لگا میں نو بلان دی وجہ دسو کہنے لگا بلائیا اس واسطے حبیب کہنے لگا نام تے بڑا ہی سون ابو جال کہنے لگا پوری گھال تے سون حبیب پوچھتا ہے ہاں جی کہنے لگا کہ چالیس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سادھے چھ گزارے بڑی سون زندگی پہ گزر دی سی اس انہوں صادق تے امین بھی کہنے کہنے لگا کہ مگر چالیس سال گزرین ہونو عجیب گلن کر دے وہ کہنے کہ آج جڑے کعب چتین سو ساٹھ بتنے نہ سارے جھوٹے نے ایک خدا سچا جڑا نظر نہیں ہون دا وہ کہنے کہ اللہ میرے گلن کر دے آسمان تو میرے فرشتے نازل ہون دے میرے قرآن دی آئیت نازل ہون دی وہ وہ کہنے بندے نے مر پھر زندہ ہونا ہے تو قیامت دے دینا اپنے اللہ نے حساب عمل دے دے ابو جال کہنے لگا یار حبیب تو سیانہ ہے میں سچی دا سکتا جڑا بندہ مر کے مٹی جو دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے حبی بڑا سیانہ سی کہنے لگا غلط جو ٹھیک ہی کر دے جی رب بندے پہلی وار بنا سکتا ہے دو جی وار بنا سکتا ہے ابو جال کہنے لگا پوری غلط سنجھ حبیب کہنے لگا منہوں کیوں بلائے ابو جال کہنے لگا کہ یار او دی وجہ تو میرا کاروبار بند ہوگئے سارے لوگ دا کلمہ پڑھ رہے تے غلام ہی خرید نیا تے غلام ہی آدیا کر دے لوگ تے اپنے پتر دے تو قربان کر دے ابو جال کہنے لگا کہ میری تے بط بنا مدی فیکٹری ہے آج جڑے ایران والے ایراک والے ارتن والے شام والے سار سار مکہ بط خرید آدی تے محمد ہی گل مان لگی کہ رب ہو ہون دا جڑا نظر ہی نہیں آدی تے لوگ بط کی کرنے تے میری تے فیکٹری بان دوگی میرا تے کربار تباہ ہو گیا میں تے اس واس تے بلایا کہ انہوں سمجھاؤ انہوں کو دم کر اس تو پہلے نبی دے قریب بیٹھا نبی بیٹھا نبی سامنے بیٹھا نبی نبی کریم فرما دینا الحمد اللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن بہی ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفس نا ومن سی آتی ومال نا من یاد اللہ فلا مدل لہ ومن ید لل فلا حو حضور نے نہ پڑھ تو جڑا دم کر آیا سی نا او بے دم ہو گیا کہندہ ایک باری پھر پڑھ حضور دوبارہ پڑھ تیسری باری پڑھ تین باری پڑھ آیا جی حضور دم کر آیا کلم پڑ دا لگا جا حبیب آیا میرے نبی 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 نباس دے ابو جال کہنے لگا انہوں تام کر جی تام نہ کم نہ چلے تی انج کر تو حکی میں انہوں چک کر مسئلہ کیے انہوں دوائی دے تی جی دوائی نہ بھی کم نہ بنے تی پھر سیانہ بنے گلہ مڑی سیانیا کر نا انہوں سمجھ آگے میں دیا گلہ نہ کر ارحال مل کے کام چلا لینے آ اچھا حبیب کہنے لگا چلو بلاو تے سی بلاو ذرا محمد صلی اللہ علیہ سل ابو جال کہنے لگا بلاو تے دیوان پر پہلے منہ داسک کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی جدو آکے میرے کول بیٹھے گا میں حکیم ہاتھ پکڑ گا نبت بجا کی کہنے لگا آئی تے بجائے ہدا ہاتھ پھڑ لے رب دے ہتھ بج پھڑ دے دا ید اللہ فوق آئی دی ہاتھ نہیں پکڑ آ اچھا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑ دا بلاو تے سی ابو جال کہنے لگا بلا تے دے میں گا کریں گا کی کہت کرنا کی ابو جال کہنے لگا نانا گل سن لئی گل مک جان دی ابیب کہنے لگا بجا کی کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیا مٹھیا گل 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 جی پچھر دکل میں پڑ لئی دا گل نہیں کر لئی ابو جال کہنے لگا جے کل دی گل میں چھے کہنے لیا کہ محمد جے نبی تے دا س میری مٹھی چکی کلمہ پڑ کے کہنے لگا نبی دی بار دے پچھے دا نہیں پتا تیرے نل تے بوتا پھر ابو جال نو علم سی انہوں بھی پتا سی جے نبی ہویا تے دس گا مٹھی بیچے نبی ہوئے انہوں پتا ہوں دا مٹھی بیچے کہنے دا جے نبی تے دس مٹھی بیچے کہنے دا میں جدو آکھا کہتے حضور فرما لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دس مٹھی چکی ہے تو میں پچھے نبوت کی ہوں دی حضور نے فرما نبوت کہ جو تری مٹھی اچھے ہو دس میں کہو نبوت اب جال کہنے لگا جو میری مٹھی اچھے ہو تے بھول دا ہی نہیں حضور فرما فراج پہ بھول دے اب جال کہنے دا یار حبیب تے نبوت سامہ جدو اپنے ہاتھ نبوت کند دے نال لگایا تے ہاتھ میرا مٹھی میری کبضہ میری تے کلمہ محمد پڑھ کے مرنو بیاں کہنے دی ایسی بھی پتھر پر تُو ہرے کی میری دا پتھر سامہ کملی والد سمجھ نہیں پہ ہوتی کہنے لگا گال نہ کری ہوتی کہنے چلو گال نہیں کر دے بلاو تے سائی اب جال کہنے لگا بلا دیما پر تاسک کریں گا کہنے کرنا کی یہ نہ ہاتھ پکڑا گا گال کریں گا جدو دور آو آو گا تے مو دی آکھ پاک بے کھانگا انتی اکھ دی رنگ ویخ کے نا دی دی ماں گا مسلا کی او دی 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 مانگا ابو جال لگا نانا نا بیلال تاس محمد دی مانی چڑنے 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 بیلال انجدی مستی جرین دائی کاند جنا چڑنے کی کریں گا آج کاند تری جان کڑ دی مرگ آگی مو جاند کڑ دی میری جان کڑ دی جی محمد ایمان اری آمی رب دی جان کی کرنے آکھ جنا ابو جال کہنے لگے تینوں کی دسان ایڈیاں سونیاں اکھی آنے جو میں پارکے سورائیاں رکھی آنے پھر جو کہندہ پبھنگ کہ اکھ اکھ بے چپا کے تکے میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے او دے ہاتھے چھ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جان دا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچ میک دے ڈوب جاتے ہیں اچھا آنکھیں بھی نہیں بکھنا کہنے لگا چلو نہیں بکھنا پر بلاو تے سائی ابو جال کہنے لگا دا سے کریں گا کہندہ کرنا کہ یہ مکھی بند کر زبان بند کر گل بھی نہیں کرنا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا بس جدو میرے محمد 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 ایسی ابو جال کہنے لگا چودریوں سمجھا کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ کھیڑی اتا مکھ جڑی گلی چھو گزر جاوے آٹھ دی خشبو ہیں یہ آنکھ دی آنکھ آنکھ جڑے بچے سر پیار دیکھ گزر جاوے اس بچے نصار ہیں چھو بکھر ہی نظر آنکھ دی چھو محمد دی خشبو آنکھ دی انہوں سنگن دی لوڑ بھی کھیڑی ڈال سنا دے با تسی غور اولا بولو تو انہوں نجر نہ لگ جائے مدینہ تی یبا جد حضور آنکھ بابا میرے نبی کھلا کہ میری بیٹی دی شادی کو توفہ دی حضور فرما بابا خجور دی شیشی لکھ حضور نے ٹھنی دی آل اصلا بازو تو پسینہ مبارک صاف کی تا شیشی بارک فرما جا بابا جو بیٹی دل بن جائے تو محمد پسینہ لگا دی حدیث پا کی جان دی بیٹی دل بن کی نبی دی پسینہ لگا دی تا او دا دم دول بن کی آیا انہو بی نبی دی پسینہ لگا دی تا حدیث پا کی جان دو نہ دے کر با لوگ اشارہ کر دے تک دینے بیت المتیبین اے خشبو موالیاں دا کریں علامہ فرما دنہ دل ہمتے دل ہے جوی نبی دی خشبو نیاد دی اگو جڑی اولاد جام دی رئی جı بیت محمد خشبو تک سکے 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 جان پا سلام سبحان اللہ اگلی گل سون کے میرا خیال ہے کہ تو انہوں رات انہوں کا دے سوتے ہم بھی یاد آگی یہ گلتیں تڑپ جایا کرو گے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نبی کریم تو ایک ہزار سال بعد پیدا ہوئے حضرت امام قسطلانی فرما دنے کہ او بچی جنہوں حضور نے اپنا پسینہ بھیجیا سینا اس بچی دی اولاد بچے بیکھے ایک ہزار سال بعد او دی نسل چو بچے بیکھے اجبی حضور دی خوشبو آن دی اسے ایک ہزار سال بعد بھی اس نسل چو نبی کریم دی خوشبو آن دی اسے ایمینی آلہ حضرت نے فرمایا ان کی محقن دل کے گنچیں کھلا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے گنچیں کھلا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے گنچیں کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کھوچے بساؤں دیئے ہیں حبیب کہنے لگا سنگنا نہیں گل کرنی نہیں بیکھنا بھی نہیں بلونا بھی نہیں تے میں نوکہ نو بلایا جائے سارے چودری ابو جال نو کہنے لگے ایک بار ہی تے محمد نو بلونا ہی پاوے گا ابو جال نے میرے نبی نو پیغام بھیجے ذرا میری حویلی آیا جائے سرکار آگے تے ابو جال سارے نو کہنے لگا خبردار کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے محمد دا عدب نہیں کرنا اللہ فرما جبریل جی مولا ایک اندھا یار دا عدب نہیں کرنا ارض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرما فرشتے لے جاؤ کرنا کیے فرما ایک ایک فرشتہ ایک ایک چودری دے سرٹے کھڑا کر دے آپ تو بجال دے سرٹے کھلو جاؤ جو ہی میرا یار پہلا قدم حویلی چھ رکھے نا تے کنا تو پڑھ گئے جڑا یار دا عدب انج نہ کرے گا سی انج کرالوانے فرشتے آگے اللہ نے قرآن نجھ فرمایا اللہ فرما دا تو آڑے تا کو گل نہیں پہنچی جدو ابراہیم دے گھر فرشتے پرونے بن کے آئے فرشتے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دے گھر پرونے بن کے آئے مہمان بن کے آئے تھی ابراہیم علیہ السلام فرشتے اندھے سامنے کھانا رکھ دے خدمتہ کر دے وہ یار مہمان غریب تو غریب بھی ہوئے میز بان امیر تو امیر بھی ہوئے پر میز بان پھر بھی مہمان دی خدمت ہی کر دے نا فرشتے مہمان بن کے آئے تھی ابراہیم نبیان دا امام ہو کے نبیان دا جد ہو کے دادا چالی ازار نبیان دا تھی فرشتے اندھی خدمت پر آ کرے پر جدو آئی نا کمری والے دی بھاری تھیار میدان نے بدر آیا اُتھے اللہ نے فرمایا اللہ فرمایا ابراہیم دے گھر فرشتے آؤں تے مہمان بن کے آؤں دے نا محمد دے بو ہے تے آؤں تے غلام بن کے اتھے دربان تے غلام بن کے فرشتے آؤں دے نا کلو میں سنا دے ماں بھائی چھوٹے جی گل اپنے میں رانجہ راضی کرن واسدے ابو جال جدو بھی خلیفہ صاحب آیا نا میرے نبی دے مقابلے تے جبریل ضرور آئے بدر دے میدان کے ابو جال ایک ہزار پہلوان لے کے نا تے مدینے تے حملہ کرن تو رہا نا ایدھر سرکار تے نسو تیرہ فقیر صحابہ لے کے طرفے اُس سر تو لے کے تے پیران تک لوہ دے لباس ہے تے آج ایدھر مدینیوں تُرے نا جدے کل تحمد ہے اوہ دکل چادر کوئی نہیں جدے کل چادر اوہ دکل تحمد کوئی نہیں اوہ شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے اس طور ماں روزہ رکھے دور پہ اوہ سر تو لے کے پیران تک لوہ دے لباس ہے اپھٹے پرانے لباس ہاں بیچے اوہ تلواراں تے نیزے تے بھالے لے کے آرے تے اے مدینیوں کھجوردیاں ٹوٹیاں ٹینیاں لے کے دور پہ نہ تے گھو تیر پر تکیاں نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو اکسادی سے گاری کملی والے پر جدو آکے میدان بدر اچھا ڈیرے لگے نا اسلام تے کفر دی پہلی جانگ یوم الفرقان فرق کرنا والا دن تے میرے نبی نے ایک باری اتر تے ایک باری اپنے غلامہ وال جہاتی ماری تے حضور رو پہ سجد اچھ سر رکھے نا تے کملی والے روکے ارض کی تھی یا اللہ میں پتھر کھا کے تین سو تیرہ بنائے نے میں کنڈیاں تے ٹور کے تین سو تیرہ ماراں کھا کھا کے تین سو تیرہ بنائے آجے مر گئے نا تے قیامت تک دھردی تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں آوے گا اسے دردنا نبی کریم روئے کہ میرے نبی دی کملی مبارک کھا دیاں تو زمین تے گھر گئی سیدی کے اکبر میرے نبی نو روندہ بے کہ آب چی خامار کے روپے تے جب پا مار گی ارض کی تھی کملی والے آ رونائوں بے خلافی مدد آ گئی کون ہے دے بالی بے کہا تھنڈی جی آبا چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے ارض کی تھی کملی والے آ نیکائی لد ایک ہزار فرشتہ لے کے آیاں تھنڈی جی آبا چلی فرمایا کون ہے ارض کی تیس رفی لد تین ہزار فرشتہ لے کے آیاں تھنڈی جی آبا چلی فرمایا کون ہے ارض کی تھی کملی والے آ جبرہی لے پنچ ہزار فرشتہ لے کے آیاں تھنڈی جی آبا چلی فرمایا کون ہے ارض کی تھی ملک الموت اسرائیل آیاں میرے نبی نے فرما تو کدھر آیاں تو تے جانا لے نو نہیں ارض کی تھی کملی والے آؤں باقی ایدھر آیاں میں ادھر آیاں اب باقی ایدھر آئے میں گوانی ہمارا آیاں میں اینا دیاں جانا لے نا آیاں جدو بھی آیا تیرے غلامہ دے بوئے سلام علیکم تیبتن فدخلوہا خالدی میرے غلامہ دے بیڑے جدو آیا سلام کرنی آیا کرنی جدو بھرواد کرنی آیا تیرے انہ دشمنہ دے بیڑے کرنی آیا کرنی آج بھی جبریل آگئے میرے نبی جدو اے انکر کے پہلا قدم مبارک ابو جال دی حویلی رکھیا نا تو سارے تو پہلے ابو جال ہی اٹھ کے گڑا ہو گیا سارے چودری حضور والے عید ابو جال والے کے نا اٹھ کے کھلو گے نا میرے نبی خرامہ خرامہ آکے بیٹھ گے سارے چودری کھڑے تھے حضور بیٹھے بیٹھ کے نا میرے نبی تسلیم حضور فرما دے نے بیٹھ ہو سارے بیگے تھے ابو جال ہے جب ہی کھڑا حضور فرما ہے تو اسے بھی بھیجو جبریل نے کن چھڑے تھے ابو جال دے گیا نا نال دا کھونی مار کے پوچھتا چا چا جی کیا یادے کہن لگا کی دسا پتہ لگائی نہیں بڑی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بڑی ہے میرے نبی بیٹھے نے تحبیب میرے نبی والوے کے کہن لگا جی تو اڑا دعویٰ کی ہے فرمایے ماللہ دا آخری نبی کہن لگا آ یار میرا بجال ایک اندھا کہ تسید جادو کرو مازنگا تو ہڑا دعویٰ میں نبی ہیں کہن لگا کہ نبی موجدے لے کے آن دے میرے دو سوالوں نے جواب دیوں میں تو انہوں میں نے جوانگا نبی حضور نے فرما سوال کر حبیب کہن لگا سوال پہلا میں کرنگا جواب تسیدی ہوگے دوسرا سوال بھی تسیدس ہوگے کہ میں کی پوچھنا چاہنا ہوں ایک جواب بھی تسیدی ہوگے حضور فرما سانوں قبول ہے کہن لگا کہ جادو زمین تے چال دا آسمان تے نہیں چال دا تسی کوئی آسمان والا موجدہ بھی کھاؤ تاکہ ابو جال کہے ہی نہ کہ جادو ہے حضور فرمایا میں موجدے لے کے آئے ہی نہیں میں بن کے موجد آیا تو اپنی مرضی دا مانگ میں ہوں ہی لبا کھاؤ حبیب کہن لگا ایک چان نہ توڑ کے وہ کھاؤ دیو ہے دن سورج پہ اصام انہیں چمکے کہندہ چان نہ توڑ کے وہ کھاؤ دیو حضور یہ نہیں فرمایا چان نہ چڑے گاتے توڑ دیو نہیں بلکہ حضور نے فرمایا ہوں نہیں اٹھو ہوں نہیں آؤ پہار دی چھوٹی تے میرے نال آؤ سارے اٹھو چھوٹی میرے نبی دینالے چھوٹی بے حبیبی ٹھوٹی بے آبو جہال بی چیر اللہ کانکہ کٹر دا لگا جا رہے آو چینال دینے پوچھے چھوٹی جی تو انوکھی آیا جائے کیا لگا تینوں نہیں بتا انہیں کیا دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کیا دیتا ہے انہیں کر دینا ہے آج بھی صفحہ مروہ والے دروازے چکا بے چو نکلی یہ نا تھے سجد دائیں ہاتھ ہو جڑا پہاڑی کوئے ابو کبیس اس پہاڑ دی چھوٹی تے لہا کہ میرے نبی سارے کافرانوں کھڑ ہو گئے اے اشارہ کی تا سورج غروب تے رات ہو گئے آؤ سامنے چودوی رادہ چاند پہ چمکے حضور حبیب انہوں فرمایا بے خرے ہیں جی بے خرے ہیں میرے نبی فرمایا توڑ دے ماں اب میرے والے بہت کے گجراتی ہوئے بھائی تیر نہیں ماری تلوار نہیں ماری انگلی بھی نہیں ماری انگلی دن ناخن بھی نہیں ماری انگلی دن ناخن دا اشارہ کی تا تے چاند دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا پہاڑ دے اہدر تیک پہاڑ دے اہدر حضور 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 فرمایا حبیب ویکھ رہے ہیں ابو جال ویخ رہے ہیں عطبہ ویخ رہے ہیں عطبہ ویخ رہے ہیں عبو لا ویخ رہے ہیں شہبہ ویخ رہے ہیں آس بن وائل ویخ رہے ہیں ولید بن عطبہ ویخ رہے ہیں جی ویخ رہے ہیں حضور فرمایا ابھی کہا لگا جوڑ بھی دیا جے میرے نبی اینج کیتا جوڑ گیا سلام اللہ تیچانوی جواب آدھائی کملی والی آج توڑن تیجوڑن دیاں کلاب کر دین انہوں کی پتائیوں بے جدو حلیمہ دے بیڑے پنگلے ہندھیں کر دارے ہیں میں دیو دوں تیرین ہشاریاں تین نچ دارے ہیں چانے توڑ بھی دیتا جوڑ بھی دیتا خور اسان کر دیمان میں یا تو سی اپنے بچے لیں مہنگا سارا کھلونا لے کیا یہ تا بچہ دو چار لمحاتھ کھیڑ کے بچے انہیں جانا تو نہیں یہ کھڑونا توڑ دیں پتر میں انسانا میں تیڑی لمبی تقریر دارے دیاری چھتین چار کرنی ہوں دیا میرے بل بھی بکھو نا سارا کوجی تک ریچ نہیں ہوں دا میرے سر مت ہے تو سی سارے میرے پیار والے ہو مگر بھئی میری تھوڑی جی رہ رہائی بھی کریا کر میرا پوتر پھر سنا دیں گے میرے نال چلو سویرے میں کشمیر سنا دیں گے ٹھیک ہے بچہ بچہ زندہ بات بچہ کھیڑ کے کھڑونا توڑ دے ہوئے نا تم ماں بڑا گرم ہو کے کہاں دیگے تیرے باپ دونگا کھڑونا لیاں دا توڑ دے تھاijuana جغلب que والی رفمیت جو ڑا ہے یہ دے ہوئی سی ڈڈة توڑ دے مہاری اور لیا دے ہوئں گا گا خونہ دے کھڑو نلکہ کھڑ دے کروڑ دے من کم کھری والا نور نا رب نی کے کھڑو نا موڑ دے دتا Target کھڑو لائیں دکتر یرزان بڑر آردن حبیب نا بیک میرے نبی فرمائی میرے دوسرا سوال کے لکت سو دوسرا سوال کی یہ تو جواب بھی دیو کہو لے دیوالی نے فرمایا بھی تیرا سوال یمن جو تیری بیٹی ہے تیرے اپنی بیٹی دینا اللہ بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے زبان تو گنگی ہے کرنا تو ڈری ہے تیماغ دی مفلو جائے حتہ تو ڈری حتہ تو لولی ہے پینا تو لنگڑی ہے انہوں فال جائے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شیفا دے دے وے حبیب نے قد پھڑ لے ارد کر دے سونیاں کلمہ پڑھاو میرے آقا نے فرمایا ہویا کیا کہتا دل چو خیال آیاو جیڑا مکے بے کہ یمن دیاں دس سکتے او فرشاند بے کہ یرشاندیاں دس سکتے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حبیب کلمہ پڑھ دے گھر گیا انہیں یمن جا کے دروازہ کھڑکایا بیٹی دیا باہاں دے بابا میں پیئے انہیں یوں بیٹی نہ لے دروازہ کھوڑ دی نہ لے نبی دا کلمہ پڑھ دیئے کہن لگا دیئے کہ شیفا ماں کی میں ملیاں کہن لگی بابا میں سنیاں دین بلے رہاتے ہو گئی میرے خواہ بیچے کو سونا جی آیا یا انہیں ہاتھ پھیریا شیفا میں لگئی کہن لگا بیٹی میں اللہ دا آخری نبی تیرے باب نے میرا کلمہ پڑھ لے کہن لگی بابا میں بہتی نصیبہ والی تُو تے جا کے کلمہ پڑھے آئے میں نواہ کے پڑھا کے حبیب نے اُتھے کھلو کے مکہ والا موں کر لیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا بابا شان محمد تیرے بابا روتبے تیرے بیٹھا بیچ مکہ دیوں میں تے ہاتھ یمن بیچ پھیرے اللہ تعالیٰ دی بار کے دعائے اللہ ساری حاضری نہ قبول فرمائے اللہ ساری حاضری نہ قبول فرمائے